اور سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بلکل چھیک ہوں الحمدللہ اور آج میں دوبارہ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے تاکہ میں آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کر چکوں اور میں آج آپ کو ایک تیل بنانا سکھاؤں گی جس سے آپ کے بال مضبوط گھنے اور اچھے ہو جائیں گے اور آج کل ویسے بھی موسم چل رہا ہے کہ بال بہت ڈوٹ رہے ہیں تو اس لئے میں آپ کے ساتھ ایک ریسپ لے کر آئیوں اور یہ میں نے کلونجی لی ہے مسترڈ آئل لیا ہے میتھی دانا لیا ہے اور ایک پیاز لی ہے جس سے میں ایک بہترین آئل بنانے والی ہوں جو آپ کے بالوں کو مضبوط اور گھنے کرے گا اور لمبے کرے گا پیاز لیں گے اس کے ہم چار بیس کریں گے اور ہم جو ہے وہ سرسو کا تیل لیں گے اور یہ تیل میں ہم یہ چیزیں مکس کر کے اسے پکا کے اور آپ کے لئے میاں تیل بنائیں گے تاکہ اسے بال مضبوط دھنے اور لمبے ہو جائیں اور شائن بھی کرے تو آئیے بناتے ہیں ایک اچھا سا آئل جو آپ کے بالوں کو مضبوط کریں تو میں نے یہ کڑھائی لے لی ہے جس میں میں اپنا تیل بناوں گی اور پھر اس میں میں آئل اور سارے انگریڈینٹس جو ہے ایڈ کروں گی اور پھر اسے پکاؤں گی ملکل لو فلیم پہ ابھی میں نے فلیم آن نہیں کیے ابھی جس میں اس میں انگریڈینٹس ڈالوں گی اور یہ میں نے آئل ڈال دیا ہے میں نے ابھی دو بوٹلز آئل لی ہے اور آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں آپ کو جتنی کی جو نیڈ ہو آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں اور اس میں انگریڈینٹس بھی اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے حساب سے چاہیے ہو میں نے یہ دونوں بوٹلز جو ہے اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں پیاس ڈالوں گی اور اس میں کلونجی اور میتھی دانا ڈالوں گی میں پکاؤں گی لو فلیم پہ میں نے جو ہے وہ فلیم آن کر لی ہے اور اسے لو فلیم پہ میں پکاؤں گی تب تب پکاؤں گی جب تک یہ جو ہے وہ ایک جوش نہ جائے اور اچھے سے پک نہ جائے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پک رہا ہے اور یہ بہت لو فلیم پہ پک رہا ہے لو فلیم ہی رکھے گا تاکہ آئیل جل نہ جائے اور آپ کا اچھے طریقے سے جو ہے انگریلینز اس میں ریزول ہو جائے دیکھ سکتے ہیں اس کی آریجنل شکل آ چکی ہے اور یہ جو ہے آہستہ آہستہ چینج بھی ہو رہا ہے اور اس میں جوش بھی آرہا ہے بس آپ کو ایک جوش دلانا ہے تو یہ آئیل تیار ہے دیکھیں اس میں پوری طریقے سے جوش آ چکا ہے اور پیاز بھی الگ الگ ہو چکی ہے اب ہمیں اسے تھنڈا کر کے اور اسے بوٹل سمیں بھڑ لینا ہے اور پھر اپنے بالوں پہ اوور نائٹ استعمال کریں تاکہ آپ کے بال اچھے اور گھنے ہو جائیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بال آ چکا ہے اب اسے تھنڈا کریں گے اور پھر اسے چھان لیں گے اب میں اسے چھان لیتی ہوں اور اب اس میں سے کوئی انگریڈینٹ جو ہے وہ آئل میں نہیں جانا چاہیے پھر چھاننے کے بعد ہم اسے ایک بال میں بھڑ لیں گے جو ہمارے پاس جو بوٹل ہو کوئی بھی کھالیا آپ لے سکتے ہیں اس میں بھڑ لیجئے تاکہ یہ سیور ہے اور آپ اسے یوز کر سکیں اب اسے اس طرح پریس کر کے اس میں سے سارا اٹ نکال لیں تاکہ پیاس کا پانی سب نکل آئے اور آپ کا ایک اچھا سا تیل جو ہے وہ تیار ہو جائے دیکھ سکتے ہیں یہ تیل تیار ہے اب میں اسے بوٹل میں پھڑ لوں گی تاکہ یہ میرے پاس سیور ہے اور میں اسے یوز کرتی رہوں آپ اسے ویک میں بھی ایک دفعہ یوز کریں تو یہ واقعی اثر کرے گا میں نے بھی اسے یوز کیا ہے تب ہی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور یہ بہت فائدے مند تیل ثابت ہوا ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں آپ پلیز مجھے اسی طرح پیار دیتے رہیے تاکہ میں آگے اور بھی ویڈیوز بناتی رہوں اور آپ میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور لوگوں کو بھی شیئر کیجئے ملتی ہوں دوسری ویڈیو کے ساتھ اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں خاص یاد رکھئے گا اللہ حافظ